احمد ہے یہ کچھ اور کتابیں ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موتہ امام مالک ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایسی کوئی کتاب نہیں جو ریٹن میں ہم تک پہنچی ہو مطلب یہ ان سے ثابت نہیں ہے لوگوں نے خود بنا بنا کر کہہ دیا کہ یہ امام صاحب کی کتاب ہے جس طرح صحیح بکاری ہے نہیں امام صاحب کی کوئی کتاب نہیں ہے بعض کتابیں لوگوں نے منصوب کی ہیں کہ یہ امام صاحب کی کتاب جیسے فقہ اکبر ہے الفقہ الاکبر کہتے ہیں کہ یہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے لیکن اب حنفی جو اکثر ہیں وہ اس کو نہیں مانتے کہتے بھی ہیں کہ یہ امام صاحب کی کتاب ہم کہتے ہیں ان سے ثابت ہی نہیں ہے کتاب ثابت ہونے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا اب امام بخاری سے صحیح بخاری ثابت ہے تو کسی دلیل سے ثابت ہے ایک تو ہم آج سے لے کر وہاں تک سند بھی ہمارے پاس ہے ہمارے اسازہ سے اسازہ سے اسازہ دوسرا یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہی لاکھوں لوگوں نے پڑی اور پھر ہر دور میں اسی طرح منتقل ہوتی ہے درمیان میں کہیں غائب نہیں ہوئی لیکن ایک کتاب امام ابو نیفہ تو جو ہے نا ایک سو پچاس میں فوت ہو گئے اس وقت سے لے کر چھ سات سو سال تک اس کا وجود ہی کوئی نہیں کی کتاب ہے کے نہیں اس کے بعد اچانک منظر عام پہ آتی ہے کہ یہ امام صاحب کی کتاب ہے تو اس کو کیسے مان لیا جائے گی امام صاحب کی کتاب ہے وہی وہ سات سو سال کہاں رہی نہ سمجھے نہیں وہ کسی نے گھاڑ کر اب ممکن ہے میں لکھوں یہاں پر کچھ چیز اور کہوں کہ یہ فلان امام کی کتاب ہے تو ثابت تو نہیں ہو جائے گی نا جب تک ہر دور میں اسی طرح ان سے منقول ہو کر نہ آئی ہو نہیں وہ امام صاحب کی اپنی کتابوں کو درس نہیں دیتے وہ ایک تو مطلب یہ تبلیغی جماعت والے تو فضائل امار ہے اس میں تو بہت زیادہ واقعات ہی بزرگوں کے لکھے ہیں تو امام ابو نیفہ کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے وہ دیگر جو کتابیں ہیں ان کی جس طرح ہدایہ قدوری وغیرہ فقی جو مسائل میں کتابیں ہیں تو وہ انہوں نے بس جس نے لکھی اس نے کہہ دیا کہ امام ابو نیفہ کا یہ مذہب ہے اس میں بھی صرف امام ابو نیفہ کے مذہب نہیں لکھے ہوئے اس میں بھی کئی اور لوگ انہوں نے شامل کی ہوئے ہیں دو تو ان کے شاگرد ہی ہیں بلکہ تین تین سے بھی زیادہ ہیں ابو یوسف محمد بن حسن اور زفر اور اسی طرح ایک دو اور ہیں تو فقہ انفی بھی صرف امام ابو نیفہ کے اقوال اور ان کے فتاوے کا نام نہیں ہے یہ بھی ایک مغالطہ ہے ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ایک امام کو مانو ورنہ فتنہ فزار کا شکار ہو جاغ اور دوسری طرف انہی کے شاگردوں کو بھی مانا جاتا ہے اور دو تہائی جو مسائل ہیں شاگردوں کے وہ اپنے امام کے خلاف ہیں اور کتنے ہی ایسے سینکڑوں مسائل ہیں کہ امام ابو نیفہ کے بارے میں لکھا ہوا کہ یہ فتوہ امام ابو نیفہ کا ہے لیکن حنفی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہوتے ہوئے بھی امام ابو نیفہ کا یہ فتوہ نہیں مان رہے دوسرے حنفی فقہہ جو شاگرد ہے امام ابو نیفہ کے جب ان کے کول کی وجہ سے امام ابو نیفہ کا فتوہ چھوڑا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے سمجھے ابرو کے بال یہ آئی بروز بنواتی ہیں باریک کرتی ہیں انہیں یا